زبردستی نمبر کم کرنا پیپلز پارٹی کا ایجنڈا ہے الیکشن کمیشن اس کی سہولت کاری کر رہا ہے اگر پی ٹی آئی بھی یہ کام کرے گی تو اس کا مطلب ہے پھر انہی کے ساتھ کھڑی بھی نظر آئے گی ویسے بھی ان کی لیڈرشپ میں سے جو ہمارے فواد چودری صاحب جیسے لوگ ہیں وہ تو پہلے بیان دے چکے کہ ہم جماعت اسلامی کا ساتھ نہیں دیں گے گویا وہ پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی بات کر رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ رفٹ پیدا ہو ہم سب سے بہترین تعلقات رکھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ مل کر چلیں ہم چاہتے ہیں کہ کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے کنسنسس پیدا ہو یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو لیکن اگر اس طرح سے لوگ بیہیو کریں گے تو کیسے کام چلے گا لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلے کرے فوری اس کو ٹریبنل کے حوالے نہ کرے اس لیے کہ ٹریبنل کے حوالے کرنے کے بعد تو یہ لنگر آن ہوگا اور ان یوسیوں کے اوپر بھی کہ جن کے انہوں نے نوٹیفائی کر دیا جس پہ جالسازی کی گئی ہے مثلا چینے سر گوٹ کہ اختر کالونی منظور کالونی چل میں پی ٹی آئی والوں کی بھی بات کرتا ہوں انہوں نے بھی کلیم کی ہوئی ایک منظور کالونی ہم میں تو اتنا ظرف ہے کہ ہم اس کی بھی بات کر رہے ہیں کہ اس کو بھی دوبارہ سے ٹیک اپ کیا جائے اور پیپلز پارٹی کے حوالے نہ کیا جائے اس لیے اس کو پوری طرح سے دیکھنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی دم اوچھی رکھنے کے لیے اور ٹانگ اوچھی رکھنے کے لیے آپ نمبرز میں جماعت اسلامی کو اوپر نہ آنے دیں تاکہ آخر تک یہ امپریشن پیپلز پارٹی بتاتی رہے اپنی لیڈرشپ کو کہ ہم نے تو اپنا کام پورا کر دیا اور ہم اپنا جیالہ مہر لانا چاہتے ہیں یہ خواب تو ان کا کبھی پورا نہیں ہوگا یہ ڈلے کر سکتے ہیں یہ سیاسی دشتگردی کر سکتے ہیں یہ نتیجوں کو بدل سکتے ہیں یہ عوام کو ان کے حق سے محروم رکھنے کے لیے فستائیت کر سکتے ہیں لیکن کبھی بھی کراچی نہیں جیس سکتی پیپلز پارٹی اور یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے یہ بات پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتا ہے جب تمہیں اچھی طرح پتا ہے تو تم کیوں یہ کام کرتے ہو جس میں مزید تمہاری رسوائی ہو رہی ماضی کا تجربہ آپ کا یہ ہے کہ آپ کے دوست اور دشمن آپ نے ایسے بنائے ہوئے تھے جو ایم کیو ایم تھی جو سامدے تو دشمن ہی ہوتی تھی جو پیچھے ملے ہوئے ہوتے تھے تو وہ پرسو نہیں کرتے تھے فال اپ نہیں کرتے تھے اور آپ کے ہاتھوں حکومتوں میں شامل ہو کر بگ جاتے تھے ہم ایک ایک ووٹ کا تحفظ کریں گے اور ایک ایک چیز کو ایکسپوز کریں گے ٹیک اپ ہونا چاہیے اور یہ ریزلٹ درست ہونے چاہیے الحمدللہ ساری فستائیت کے باوجود جماعت اسلامی ایک بڑی پار اس وقت بھی نمبرز میں بہت زبردست طریقے سے موجود ہیں گیارہ یوسیوں کا یہ انتخاب کرا دیں اور بیس یوسیوں کا انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کر دیں تو ہم ان سے کہیں زیادہ آگے ہوں گے انشاءاللہ اور پھر بھی ہم چاہیں گے پھر بھی ہم چاہیں گے کہ شہر میں لڑائی جھگڑا نہ ہو اور لوگ مل کر کام کریں اور اس شہر کی ڈیولپنٹ کا کام شروع ہو اس پر اس شہر کی ڈیولپنٹ پر ہماری معیشت کا انصار ہے پورے ملک کی معیشت کا انصار ہے اس شہر کی ڈیولپنٹ پر ہماری دو کروڑ بیس لاکھ یوت کا انصار ہے اس شہر کی ڈیولپنٹ پر ہمارے روزگار کا اور ہماری ایڈوکیشن کا انصار ہے اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ڈبلپ کریں اور لڑائیاں یہ ختم ہو لیکن آپ زبردستی قبضہ کریں گے تو پھر کیسے بات چلے گی اس لیے دس مارچ کو انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن کمیشن سندھ کے دفتر پر بیٹھ رہے ہیں جب تک گیارہ یوسیوں کے زمنی انتخاب کا اعلان نہیں ہوگا انصاف کی بنیاد پر فیصلہ نہیں ہوگا ہم دھرنے سے نہیں اٹھیں گے اور اس دھرنے کو یہ اپنا مرکز بنائیں گے اور اس دھرنے سے ہی پورے شہر میں بھی تحریک کو آگے بڑھائیں گے اور اگر ہمیں ہماری مشاورت مرکز جماعت سے بھی ہو رہی ہے امیر جماعت سراجالحق صاحب نے مکمل طور پر یہ کہا ہے کہ جب ہماری مشاورت کے ذریعے سے جب چاہیں گے پورے ملک میں بیک وقت احتجاج کریں گے بیک وقت دھرنے دیں گے ہم الیکشن کمیشن اسلام آباد کی دفتر پر بھی بیٹھ سکتے ہیں جماعت اسلامی کی سرنڈ کو کم نہ سمجھے ہلکہ نہ لیں جماعت اسلامی اس کی صلاحیت رکھتی ہے کہ بیک وقت اپنے حق کے لیے اور ہمارا کوئی حق نہیں ہے عوام کا حق ہے عوام نے ووٹ ڈالیں ہماری ذات کا مسئلہ نہیں ہے اس لیے اس مسئلے کو سٹل کیا جائے اور پروسس کو آگے بڑھائے جائے ایک پچاس باون دن ہو گئے اور وہیں کا وہیں معاملہ پڑھا ہوا ہے تو الیکشن کمیشن کرتا کہا ہے اس کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ الیکشن کے پروسس کو آگے بڑھائے تو وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو کر کیا رہا ہے اس لیے اس کام کو کرنا ہوگا دوسری بات مردم شماری کے حوالے سے ہے اور مردم شماری پر اب تحفظات ہر طرف سے آ رہے ہیں دیکھیں ڈیجیٹل مردم شماری انہوں نے اس دفعہ کہا میں ایک مرتبہ پھر دورانا چاہتا ہوں کہ ڈیجیٹل کریں یا منول کریں مردم شماری میں اصول یہ ہونا چاہیے کہ جو جہاں ہیں وہاں گنا جائے گا اگر اس اصول کی بنیاد پر آپ یہ کام نہیں کر رہے اور اس میں ڈنڈی مار رہے تو آپ اس کا نام ڈیجورے رکھ دیں یا ڈیفیکٹو رکھ دیں کچھ بھی نام رکھ دیں یہ دھانلی ہوگی اور یہ فراڈ ہوگا اس لیے آپ کی ایس او پی میں اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ ایک ایک فرد گنا جا رہا ہے چاہے وہ کوئی زبان بولو کوئی مذہب کسی مذہب سے ہو اور کسی علاقے سے ہو کراچی میں جو رہتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں یہ ایکسز ملے کہ ہم جان سکیں کہ ہمارا اس پوری مردم شماری میں جال سازی تو نہیں ہو رہی کہ فردن فردن تو گن رہے ہیں لیکن اس کا جب جمع کرتے ہیں تو وہ نمبر پورے نہیں ہوتے جیسا کہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو یہ کام ہم نہیں ہونے دیں گے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ ٹھیک طریقے سے کرنا چاہتے ہیں ہم تعاون کے لئے تیار ہیں لیکن اگر آپ ڈیجیٹل مردم شماری کے نام پر بھی کوئی نیا فراد کرنا چاہتے ہیں آرٹیسٹ کی طرح کا تو ظاہر سی باتیں کہ وہ قابل قبول نہیں ہیں پھر آپ یہ بتائیے کہ کیا کیا تیاری کیا کیا تیاری یہ کی ہے کہ کل گڑاپ میں خواتین کو بھیج دیا گیا مردم شماری کے لئے اور وہ کوئی ان کا پوچھنے والا نہیں تھا آپ کس طرح تظلیل کر رہے ہیں عورتوں کی یہ حال ہے پاکستان بیور آف اسٹریٹس کا اور حکومت کا اس طرح سے مردم شماری ہوتی ہے آپ دن بڑھا رہے ہیں لیکن اس میں کام نہیں ہو رہا آپ کا سسٹم کام نہیں کرتا پراپر کئی لوگ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل سسٹم ہے کہ آپ کیسے ریجسٹر کریں تو جب آپ نے سسٹم بھی آسان نہیں بنایا آپ کاملا کام نہیں کر رہا نقشے ان کے پاس نہیں ہوتے ان کے ٹیبلٹس میں غلط نقشے بنائے ہوئے ہیں تو یہ مردم شماری کا پروسس ہو کیا رہا ہے اس کو درست ہونا چاہیے ذمہ دار ہیں وہ جماعتیں جو پچھلی حکومت میں تھیں اور انہوں نے چاہیے ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر